وجہ یہ بنی سیر کے چھے کوئی صفحات کی ایک خط ہے جو بڑی کنسرن کے ساتھ لکھا ہوا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر ہے پاکستان کے اور یہ دو اہم خاتونوں نے لکھے ہیں جو سپیکر ہیں اور جو چیئرمن سینٹ ہے ان کے نام اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ستاون وٹاون ہے الیکشن ایکٹ کی ترمیم جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائے اور چہتر میں جو اختیارات تھے اسی کے پاس وہ سے واپس کیا جائیں وقار اس کا خلاصہ کیا ہے نہیں وہ تو دیکھیں نا کہ عدلیہ جو ہے جب یہ الیکشن کمیشن نے دسکا میں جو داندلی کرنے والے افسر تھے ان کے خلاف کاروائی کی پھر کیا ہوا تو عدالت سے ان کو یہ اسی کا ذکر کیا ہے انہوں نے ریلیف مل گیا اس کا انہوں نے برملہ ذکر کیا ان واقعات کا کہ بیوروکریسی پھر کام ہی کیا کرے گی اگر الیکشن کمیشن کا تحکم نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنا یعنی آزادانہ انتخابات کیسے کرا سکے گا وقار کیا خلاصہ ہے کس انٹینشن کے ساتھ لکھا ہے کیا چاہتا ہے الیکشن کمیشن جی بالکل یہ اگر جو مراصلہ لکھا گیا یہ دو حصوں میں بیسیکلی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ایک تو یہ ہے جو پہلا حصہ ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کی جانب سے مختلف جو واقعات لکھے گئے جیسے کہ آپ نے ڈسکس کیا کہ جو ڈسک کا واقعہ ہے کہ اس میں ذمہ داران کا تائین کیا گیا لیکن عدالتوں نے اس پر کسی کو سٹے دے دیا جس کے بعد الیکشن کمیشن کا جی جی بالکل اس کے ساتھ ایک اور بات جو ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ جو توہینی الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں یعنی ان کا نام منشن نہیں کیا گیا تھا لیکن عمران خان ہے پواہ چودری اور اسد ابر جو ہے ان کو توہینی الیکشن کمیشن کی کاروائی چل رہی ہے اس کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ عدالتوں نے تو کاروائی کا اختیار دے دی ہے کہ آپ کاروائی جاری رکھیں لیکن یہ اس بات سے روکا ہے کہ آپ ابھی تک ابھی فیصلہ نہ دیں اس کا بھی شکوا کیا گیا ہے دوسری بات یہ کہ جو یعنی الیکشن کمیشن تو مفلوج ہو گیا نا بلکل یہ ہر جگہ سکے ہر جگہ حکم امتنائی بلکل دوسری جو اس کے ساتھ ایک اور چیز منشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیسکلی جو نائنٹین سیونٹی سکس سے پہلے کے اختیارات ہیں یعنی بقاعدہ طور پر اس پر لکھا گیا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشنر کے پاس اختیارات تھے اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کے نکات کو ممکن بناتا تھا تاہم اس وقت جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کو مفلوج کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پورے منظر نامے کے بعد جو ہے وہ جو الیکشن ایک دوہزار سترہ ہے اس میں کی جو شک پپٹی سیون بند ہے اور پپٹی ایٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس میں ترمیم جو ہے تجویز کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ جو الیکشن یعنی عام انتخابات کی تاریخ دینے کا جو معاملہ ہے یہ صدر مملکت جو ہے وہ تاریخ دیتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ چون روز کا ایک شیڈول ہوتا ہے مکمل جس میں ایک آغزات نامزدگی سے لے کے انتخابی مہم اور سارے یعنی اس میں ایک مرحل آوار چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ ترمیم تجویز کی گئی ہے کہ یہ جو اختیار ہے یہ الیکشن کمیشن کو دیا جائے اس کے ساتھ جو وجوہ بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی یہ بہتر تائین کر سکتا ہے کہ انتخابات کے لیے کون سا ماحول جا وہ سازگار ہے یا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کو جو آئین پاکستان ہے وہ اس چیز کا بابند بناتا ہے کہ وہ آزادانہ اور صاف اور شفاف جو الیکشن ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ یقینی بنائے جو چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے جو لیٹر میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان اختیارات کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں وہ آہ یعنی وہ ناممکن ان کو دکھائی دے رہے ہیں وقار ایک مخصر بتائیں پھر میں نے احمد بلال محبوب صاحب سے بات کرنی ہے یہ جس طرح سے کیس کو کنٹیسٹ کیا ہے جن معاملات کو ہائلائٹ کیا انہوں نے اپنے خط میں اور تجویز بھی کی ہیں ترمیم دو ترامیم ان کا یہی بیانیاں بزریاں وکیل سپریم گورٹ کے سامنے بھی یہی تھا یا تب یہ نکتیں ان کے ذہن میں نہیں تھے اس میں جامی صاحب مختصرا دو چیزیں بتاؤں ایک تو یہ کہ آہ یعنی کیونکہ ہم بیٹ کرتے ہیں ہم اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے تو یہ باتیں شہر میں گردش دی کہ جو حکومت ہے وہ اس طرح کا کوئی بل لانا چاہ رہی اور بقاعدہ طور پر یہ تین دنوں سے اس کا بقاعدہ طور پر خبریں بھی سامنے آئیں لیکن اس کو اتنی تقریعت نہیں ملی سید دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن یہی جب چیف الیکشن کمیشنر سے ہماری خود بھی ملاقات ہوئی تھی جیسے سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو غیر عصبے گفتگو میں یہی شکوا کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو وقلہ ہے وہ بھی یعنی جو جو ان کی جانب سے جو موقف جو پیش کیا جاتے ہیں ایون کہ ہماری جو دیگر ممبران سے وقتن فوقن ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے بات چیز ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ اس چیز کا شکوا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کہا تو جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں لیکن ان کے اختیارات جو ہے اس کو محدود کیا گیا ہے اور بہت سارے ایسی اختیارات ہیں یہ تو انہوں نے کیونکہ موجودہ چلی چلی بہت بہت شکریہ